ہاں ورکم ٹو آل آف یو کیمسٹری بائی ساد نور میں ہوں آپ کا ٹیچر ساد اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ایلیویشن آب بائلنگ پوائنٹ یہ ٹاپک میں نے آپ کے کیمسٹری کی جو بک ہے فرسٹ ایر کی کیمسٹری وہاں سے لیا ہے پھر میں بک اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ جب بچے پڑھیں تو ان کو پتا چلے کہ یہ والا ٹاپک بک میں کہاں پر لکھا ہوا ہے بک میں چیپٹر نائن سلوشن فرسٹ ایر کیمسٹری اور اور جہاں ایکوال ایمپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے بائیو کیمسٹری کے ان بچوں کے لیے جو فیزیکل کیمسٹری پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی کیمسٹری کے سٹوڈنٹس جن کا ٹاپک ہے ایلیویشن آب بائلنگ پوائنٹ کولیگیٹیف پروپرٹیز یہ میں بک سے اس لیے شو کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو حسانی ہو یہ بک میں جو گراف ہے اس گراف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سامنے گراف کو ڈرا کروں گا جو تھیوری ہے وہ تو میرے دوستوں آپ کو کتابوں سے مل جائے گی گراف بھی کتابوں سے مل جائے گا لیکن کتابوں میں جو گراف ہوتا ہے وہ ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا گراف ریڈنگ ذرا تھوڑی ہماری اچھی نہیں ہوتی دیکھو بھی یہ دو لائنیں کھینچ دو ایک لائن ہوتی ہے x-axis جو x-axis پہ ہوتی ہے اور جو دوسری لائن ہوتی ہے y-axis جو y-axis پہ ہوتی ہے یاد رکھنا ہے اس کو x بھی کہہ سکتے ہیں اس کو y بھی کہتے ہیں لیکن ہم کہتے نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جنرل جو چلن چل رہا ہے وہ اسی کو x بولنے کا ہے اسی کو y بولنے کا ہے اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے جو ویپر پریشر وارا لوورنگ اور ویپر پریشر وارا لیکچر پڑا اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی پیور سولونٹ کا ویپر پریشر پیور سولونٹ اگر پیور سولونٹ ہو تو اس کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے سلوشن کے ویپر پریشر کی نسبت پیور سولونٹ کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے سلوشن کے ویپر پریشر کی نسبت اس چیز کو پکا کر کے رکھنا اب ہمارے پاس x ایکسس پر ہم نے temperature کی values لکھنی ہوتی ہیں x ایکسس پر ہم نے temperature کو plot کرنا ہوتا ہے یا ڈپلیچر 0 سب سے کم پھر temperature بڑھے گا پھر اور بڑھے گا پھر اور بڑھے گا پھر اور 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 بڑھے گا اور اسی طرح y ایکسس پر ہمیں vapor pressure کی values لکھنی ہیں y ایکسس پر ہمیں vapor pressure کی values لکھنی ہیں تو vapor pressure یہاں پر کم مال لوں کے 0 یہ پھر بڑھ رہا بڑھے گا اور 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 بڑھے گا۔ اگر ہم ویلیو کو sore لکھا ہی اگر ہم میکسمن میپر پرسیر کریں یہاں پر میکسمن میپر پرسیر پرسیر 세�مال لکھار م группیت پرسیر ہے paar مارے پاس رپرسیر ہے یہاں پر سیول سکسٹی یہ رپرسیر ہے۔ یہاں پر رپرسیر نہیں میں گئے اسی اوپر کی طرف بڑھیں جا رہا ہےOTT یہاں پر بڑھے جا رہا ہے اب ہمیں دو کرف ملتی ہیں ان دو کرف کو میں آپ کے سامنے ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں ایک کرف ہمیں ایسے ملتی ہے ایک کرف ہم نے ایسے بنانی ہے اور جو دوسری کرف ہے وہ ہم نے کچھ ایسے بنانی ہے دوسری کرف جناب ہم کسی اور کلر سے بناتے ہیں دوسری کرف ہمیں ایسے بنانی ہے یہ دو کرف بنانی ہے اب ان کرف کے کوئی نام بھی رکھیں گے ورنہ یہ انہوں نے برا مان جانا ہے اب ان کرف کے ذرا نام رکھ دیں یہ جو اوپر والی کرف ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے پیور سالونٹ کو اوپر والی کرف یہ پیور سالونٹ کی کرف ہے پیور سالونٹ پیور پیور سالونٹ کی کرف ہے اور نیچے والی کرف یہ سلوشن کی کرف ہے یہ سلوشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ان کرو کے نام اسائن کر دینے نیچے والی کرو کو کہہ دیں سی ڈی اوپر والی کرو کو کہہ دیں اے اور ڈی اور یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈاٹیڈ لائن ہے ڈاٹیڈ لائن اس طرح چلتی آ رہی ہے یہ جو ڈاٹیڈ لائن ہے یہ ایکسٹرنل پریشر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ ڈاٹیڈ لائن ایکسٹرنل پریشر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو ایکسٹرنل اٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ہم ڈاٹیڈ لائن یہ تھوڑی سی مجھے چھوٹی برانے چاہیے تھے یہ بلو والی لیکن چلیں ہم پڑھ رہے ہیں ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ پہلے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم ڈی ٹی سے لکھتے ہیں کسی بچے سے آپ پوچھیں وہ کہے ڈا سر بوائلنگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے وہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر پر بوائلنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن نہیں یہ ایک ٹیکنیکل پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے کمیسٹری بائی ساد نمر کو پڑھنے والے بچے ان کی ویڈیوز کو سننے والے بچے کہیں گے سر وہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر پر کسی بھی لیکویڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل اٹموسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے اس ٹمپریچر کو ہم بولتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ دوبارہ سننیں کمیسٹری بائی ساد نمر کو پڑھنے والے بچے یہ کہیں گے اگر کوئی لیکویڈ ہو سر وہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر پر لیکویڈ کا ویپر پریشر برابر ہو جائے ایکسٹرنل اٹموسفیرک پریشر کے لیکویڈ کا ویپر پریشر برابر ہو جائے ایکسٹرنل اٹموسفیرک پریشر کے اس ٹمپریچر کو ہم بولتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ تو اس کرو سے ریپیزنٹ کرتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ کون سے یہ دیکھیں یہ پیور سالونٹ کی کرو ہے یہ پیور سالونٹ کی کرو ہے اور یہ دکھار یہاں ویپر پریشر لکھا ہوئے تو پیور سالونٹ کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کی قربع اوپر بنائی solution کا vapor pressure کام ہوتا ہے اس لئے اس کی قربع نیچے بنائی اب دیکھیں یہ pure solvent کا vapor pressure بڑھ رہا ہے temperature بھی بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے increase ہو رہا ہے وہ point جس point پر pure solvent کے vapor pressure نے external pressure کو touch کیا وہ point جس point پر pure solvent کے vapor pressure نے external pressure کو touch کیا اس point پر جو temperature ہے اس point پہ جو temperature ہے اس temperature کو ہم کہتے ہیں boiling point اس temperature کو ہم نام دے دیتے ہیں T1 کا ٹیک T1 is the boiling point of pure solvent کیونکہ T1 وہ temperature ہے جس temperature پر pure solvent کا vapor pressure نے مل لیا تھا external pressure سے دیکھیں vapor pressure pure solvent کا جو vapor pressure کی curve ہے وہ external pressure کی curve کو اس point پہ touch کر رہی ہے یہ وہ point ہے جس point پہ دونوں curve کا ملن ہو رہا ہے دونوں curve آپس میں ملن کر رہی ہیں touch کر رہی ہیں چھو رہی ہیں اس point پہ جو temperature ہے وہ temperature کہلائے گا boiling point of pure solvent boiling point of solution پر آ جائیں یہ ہمارے پاس ہے solution کی curve solution کی curve یہاں پر جا رہی ہے دیکھیں temperature آگے اور بڑھا temperature اور بڑھا تو ایک point ایسا آیا temperature پر جس point پر solution کے vapor pressure کی curve یہ solution یہ والی curve red والی curve solution کے vapor pressure کی curve ہے اور external pressure کی curve کے ساتھ یہ میچ کر گئی touch کیا اس نے وہ point جس point پر solution کے vapor pressure کی curve external pressure کی curve کو میچ کر جائے اس point پر جو temperature ہے اس point پر جو temperature ہے وہ boiling point ہے solution کا اس کو ہم T2 کہہ دیتے ہیں کیونکہ solution کا boiling point ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے solvent کا boiling point ہمیشہ کم ہوتا ہے یاد رکھنا چاہ رہے بچوں اگر water کا boiling point کیم بات کریں وہ 100 degree ہوتا ہے اور اگر ہم اس میں کوئی salute ملا دیں تو boiling point بڑھ جاتا ہے اور وہ 100.52 degree یعنی 0.52 degree boiling point elevate کر گیا T1 ایک lower temperature ہے T2 ایک higher temperature ان temperature elevate کیا temperature میں اضافہ ہوا تو یہاں پر ایک difference آ رہا ہے T1 اور T2 کے درمیان ایک difference آ رہا ہے یہ شو کر رہا ہے elevation of boiling point elevation elevation کہتے ہیں بڑھ جانا elevation of boiling elevation of boiling temperature کہنا زیادہ اچھی بات elevation of boiling temperature اور یہ جو T2 ہے T2 T2 ہے boiling point of solution T2 پر جو temperature ہے وہ ہے boiling point of solution اور T1 پر جو temperature ہے وہ ہے boiling point of solvent boiling point of solvent pure solvent elevation of boiling point کا جس کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی elevation of boiling point کا ایک اور technical سا نام ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابیلیوس کوپی ابیلیوس کوپی ابیلیوس کوپی بھی بولتے ہیں اس کو تو جو elevation of boiling temperature ہے یہ temperature T1 سا بھر T2 ہو گیا اس کو ہم ڈیل TB سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیل TB سے ڈیل TB سے ریپریزنٹ کرتے ہیں elevation of boiling point کو اور یہ جو ڈیل TB ہے اب اس پہ ذکر کریں گے اس کی بات کریں گے رکھنا جو elevation of boiling point ہے اس کو ڈیل TB سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پہ elevation of boiling point directly proportional ہوتا ہے solution کی molality کے molality کے جب sign of proportional to ختم کرتے ہیں تو ہم برابر کا sign لگاتے ہیں اور ساتھ میں constant لگاتے ہیں یہاں پر constant KB لگائیں گے اب KB کیا ہے KB ایک constant ہے اس کو ہم بولتے ہیں KB is a constant اور اس کا نام ہوتا ہے abelioscopic constant کیا نام ہوتا ہے اس کا abelioscopic constant KB کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے molal boiling point constant تو یہ ہمارے پاس relation بن گیا اس کو ہم نام دیتے ہیں equation 1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے equation 1 کہہ دیا اور ہمیں پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے اچھا یہاں سے ایک ایک important MCQ چاہ مارے مارے پاس ایک فارمولا بن گیا ہے فارمولا آپ کی بک میں بھی ہے اس فارمولا سے اگر ہم M2 کو calculate کرنا چاہیں تو M2 کو کیسے calculate 1 اب Del TV یہاں پر لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا بن جائے گا بک میں یہ فارمولا کیسے لکھا ہو لیکن میں بلکل بک پیسٹ کرنا چاہا رہا ہوں تاکہ بچوں کو بلکل گبرات نہ ہو W2 over W1 اس نمبر کو الگ کر کے بک میں لکھ رکھنا جو 2 ہوتا ہے 2 یہ salute کے لیے use اور 1 solvent کے لیے تو یہ فارمولا ہے اور یہ ہمارا آج کا لکچر تھا ایلیویشن اور بولنگ پوائنٹ کا آپ کے کومیٹس مجھے بتائیں گے کہ مجھے افیس شروع کرنا چاہئے یا نہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ملتا ایک نئی ویڈیو میں